دلی دنگو ڈیٹائی کی جا رہی ہے جس کو لے کر کے نچلی عدالت میں ایک یاچکہ ڈالی گئی تھی جس پر سنوائی کے لیے ڈیٹ فکس کی گئی ہے لیکن اس معاملے میں آج اس نے ہائی کورٹ میں بھی گوھال لگائی تھی کہ ہائی کورٹ میں جل سا جل پر سنوائی کی جائے لیکن ہائی کورٹ نے سنوائی کرنے سے انکار کرتے ہو یہ کہا ہے کہ جب نچلی عدالت میں آپ نے یاچکہ لگائی ہوئی ہے تو نچلی عدالت میں ہی آپ جائیے لیکن اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نچلی عدالت سے یہ کہیں گے کہ جل سا جل اس معاملے میں سنوائی کی جائے اس کے ساتھ ہی جو وکیل ہیں پتھان کے شارخ پتھان کے ان کا یہ کہنا ہے کہ نچلی عدالت میں جب یاچکہ پر سنوائی کے لیے اس کو ایکسپٹ کیا گیا اور ڈیٹ فکس کی گئی تو اس وقت نوٹس جاری کرتے ہوئے جیل پرساسن سے فوٹیج نہیں مانگی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مانگی گئی جو مانگی جانے چاہیے تھی حالانکہ ڈیٹ ضرور فکس کی گئی ہے اس معاملے میں آگے اس معاملے پر کس طرح کی کارلوائی ہوگی اس کو لے کر کے وکیل جو ہے وہ اب نچلی عدالت میں اپنی بات رکھیں گے لیکن اس پورے معاملے میں ہائی کورٹ نے سننے سے انکار کر دیا ہے دلی ہائی کورٹ نے دوہزار بیس کے پروتر دلی دنگو کے معاملے میں آروپی شاروخ پتھان سے کہا ہے کہ وہ اپنی آچکہ پر سنوائی کے لیے ٹریل کورٹ کے سمکش ایک آویدن دائر کریں یہ آچکہ میں آروپ لگایا گیا ہے کہ اس پر جیل ادھیکاریوں نے حملہ کیا اور مارپیٹ کی جسٹس امیر شرمہ پتھان کی آچکہ پر سنوائی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ نچلی عدالت کے سمکش ایک آچکہ پہلے ہی دائر کی جا چکی ہے اس لیے یہ اچت ہوگا کہ سنبندیت عدالت کے سمکش جلد سنوائی کے لیے ایک آویدن دائر کیا جائے پتھان کے اور سپیش وکیل خالد اختر نے پرستود کیا کہ نچلی عدالت نے پراسنگک سی سی ٹی بی فوٹیج کو سنرکشت یا پرستود کرنے کے آدیش یا نردیش پارید کیے بینا ماملے کو 28 فروری کو سنوائی کے لیے سوچی بدھ کیا ہے اس پر جسٹس شرمہ نے موکھیک روپ سے ٹپڑی کی سنوائی کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم دیکھیں گے اس طرح عدالت دوارہ پتھان کو ان کی لمبت یاچکے کی سنوائی کے لیے ٹرائل کوٹ کے سمکش ایک آویدن دائر کرنے کی چھوٹ دی جانے کے بعد یاچکہ واپس لے لی گئی حالانکہ پتھان دنگے کے دوران درج کیے گئے ویبین ماملوں میں ایک آروکی ہیں لیکن وچاردین یاچکہ ایف آیار 51 بٹا دو ہزار بیس میں دائر کی گئی تھی جو ایک گھٹنا سے سنبندی تھی اس میں اسے دنگے کے دوران ایک پولیس کرمی پر بندوق تانتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی جعفر آباد پولیس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دھارہ 147 دنگا 148 دنگے گھاتک ہتھیار سے لیس 149 غیر قانونی ویدھان سبا 153 اے دھرم آتی کے آدھار پر ویبین سموہوں کے بیچ دشمنی کو بڑھاوا دینا 186 سارجنک روپ سے سارجنک کاریوں کے نروہن میں بادھا ڈالنا 188 لوگ سیوک دوارہ قانونی روپ سے گھوشت آدیش کی اوگیا 307 ہتھیا کا پریاس 353 لوگ سیوک کو اس کے کرتوے کے نروہ سے روکنے کے لیے حملہ یا اپرادھک بل 505 سارجنک شرارت 120 بی اپرادھک سادش 34 سمانے رادہ کے ساتھ 66 رادینیم کی دھارہ 27 ہتھیار آدھی کا اپیوک کرنے کے لیے سزا کے تحت ایف آئی آر دچ کی گئی تھی ٹریل کوٹ نے دسمبر 2020 میں ایف آئی آر میں پتھان اور انہیں آروپیوں کے خلاف آروپ تیہ کیے تھے کوٹ ایک ویکتی کو آئی پی سی کی دھارہ 216 کے تحت شاروخ پتھان کو شرن دینے کے لیے بھی دوشی ٹھرائیا تھا کیونکہ اس نے خود یہ سویکار کیا تھا کہ جو اس کے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی جس طرح کے آروپ پتھان کے ذریعے اس آروپ پتھان کے ذریعے جیل پرساسن کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے اس کو پٹھائی کی جاری ہے اس کو پٹھاڑیت کیا جارہا ہے اس کو لے کر کے نیچلی عدالت کیا کارروائی کرتی ہے کیا فیصلہ لیتی ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کے سبکر پھر نانا بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن دور دبائیں اگر آپ ایوٹی فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں تنہیوال